بسم اللہ الرحمن الرحیم انداز سے متصلہ میں تبدیل کیا جائے گا آج ہم دوسری قسم کو بیان کریں جو کہ منفاصلہ معنی عطل جم موجبہ ہو فرماتے ہیں اسے مراد وہ قضیہ منفاصلہ ہے کہ جس میں اعنات کی نسبت صرف صدق میں ہو البتہ کس میں یہ اعنات کی نسبت نہ پائی جاتی ہو یعنی کیا مطلب یعنی اس میں فقط اجتماع محال ہوتا ہے البتہ اس میں ارتفاع ممکن ہوتا ہے چونکہ یہ معنی عطل جم ہے اور معنی عطل جم کے معنی ہم نے یہی بیان کیا تھا اجتماع ممنوع ہوتا ہے اجتماع کے استحالہ کو بیان کرتا ہے البتہ یہاں پہ ارتفاع ممکن ہوتا ہے مثال جیسے یا تو کوئی چیز شجر ہوگی یا حجر ہوگی شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو فرماتے ہیں یہ ممتنِ البتہ ایسا ممکن ہے کہ وہ شجر بھی نہ ہو حجر بھی نہ ہو مثلاکتوں پہ حیوان ہو یعنی ارتفاع تو ممکن ہے البتہ دونوں کا ایک جگہ پہ جم ہونا جائز نہیں ہے فرماتے ہیں ہر منفاصلہ مانعات الجم دو قضیہ متصلہ کو مستلزم ہوتا ہے یعنی ایک منفاصلہ مانعات الجم کو ہم دو متصلہ میں تحویل اور تبدیل کر سکتے ہیں پس اگر یہ قضیہ منفاصلہ صادق ہوگا تو یہ دونوں متصلہ بھی صادق ہوں گے اور طریقہ گار کیا ہے تبدیل کرنے کا فرماتے ہیں ان دونوں متصلہ کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ منفاصلہ کی ایک طرف کو مقدم جبکہ دوسری طرف کے نقیز کو تعلی بنایا جائے گا دیکھیں یہاں پہ ہم فقط دو متصلہ حاصل کر رہے ہیں جبکہ ہم نے حقیقہ میں کیا بیان کیا تھا کہ ہم وہاں پہ چار قسم کے متصلہ حاصل کر سکتے ہیں دو میں کہاتا ہے کہ ایک طرف کے این کو مقدم جبکہ دوسری طرف کے نقیز کو تعلی بنایا جاتا ہے جبکہ باقی دو میں کہاتا ہے ایک طرف کے نقیز کو مقدم اور دوسری طرف کے این کو تعلی بنایا جاتا ہے جبکہ یہاں بھی کہتا ہے کہ ایک طرف کا جو این ہوتا ہے اس کو مقدم بناتے ہیں جبکہ جو دوسری طرف کا نقیز ہوتا ہے اس کو تعلی بناتے ہیں پاس یہ جو ہم نے مثال بیان کی اما اینکون الشیعو شجرن او حجرن اس سے ہمارے پاس یہ دو قضیہ متصلہ حاصل ہو جائیں گے اگر کوئی چیز شجر ہے درخت ہے تو پھر وہ حجر نہیں ہوگی ایک جی ہو جائے گا اور دوسرا کیا ہوگا یہ دوسرا ہو جائے گا پہلے والے میں کیا ہوا کہ ہم نے جو شجر تھا این تھا ایک طرف کا اس کو مقدم بنا دیا اور جو دوسری طرف تھی اس کے نقیز کو یعنی لیسا بے حجرن کو تعلی بنا دیا یہاں پر بھی ایسے کیا ایک طرف کے این کو مقدم بنا دیا اور دوسری طرف کے نقیز کو ہم نے تعلی بنا دیا فرماتے ہیں ان دونوں کے صادقہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ منفاصلہ حقیقیہ اجتماع کے محال ہونے کو بیان کرتا جیسا کہ اس کے نام ظاہر ہے کہ یہ معنی عطل جم ہے یعنی اجتماع کے استحالوں کو بیان کرتا ہے پس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک متحقق ہوگا تو بالیقین دوسرا منتفی ہوگا یعنی دونوں ایک ہی وقت میں متحقق نہیں ہو سکتے اگر ایک متحقق ہے تو دوسرا منتفی ہوگا اگر دوسرا متحقق ہے تو پہلا جو ہے وہ منتفی ہوگا یہ اس بات کو بیان کرتا ہے فرماتے پاس یہاں پہ اگر شجر ہے تو پھر حجر نہیں ہوگا اگر حجر ہے تو پھر شجر بھی نہیں ہوگا البتہ فرماتے اس میں قضیہ منفاصل حقیقی کی طرح ہم دیگر دو متحصلہ حاصل نہیں کر سکتے جامعہ میں نگاہ گا تھا کہ منفاصل حقیقی میں جو ایک طرف کا نقیز ہوتا ہے اس کو مقدم بناتے ہیں اور دوسری طرف کے این کو تعلی بناتے فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا کام ہم نہیں کر سکتے کیوں اس لئے کہ اس صورت میں قضیہ کا صدق باقی نہیں رہ گا بلکہ یہ دو والے قضیہ کاظبہ ہو جائیں گے کس طرح یعنی اگر ہم ایک طرف کے لکیز کو مقدم بناتے ہیں دوسرے کے این کو تعلی بناتے ہیں فرماتے ہیں قضیہ کاظبہ جگہ جیسے اگر کوئی چیز شجر نہ ہو تو وہ حجر ہوتی ہے فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے ہمیشہ حجر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ حجر نہ ہو انسان ہو مثال کے طور پر حیوان ہو اسی طرح اگر کوئی چیز حجر نہ ہو پتھر نہ ہو تو پھر وہ درخت ہوگی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہے تو پس دونوں کے دونوں قضیہ کے ہیں یہاں پہ کاظبہ ہو جائیں گے یعنی نقیز والی طرف کو مقدم بنانا یہاں پر جائز نہیں ہے پس یہ دو والے قضا ہے یہاں پر حاصل نہیں کیے جا سکتے اسی بات کی علت کو بیان کر رہا ہے کہ جو معنی عطل جم ہوتا ہے وہ فقط اجتماع کے محال ہونے کو بیان کرتا ہے لیکن خلوب کے امتحنا پر دلات نہیں کرتا یعنی ارتفاع کے امکان کو بیان کرتا ہے یہ نہیں کہتا کہ اگر اجتماع محال ہے تو اس کی وجہ سے ارتفاع بھی محال ہو جو فرماتے ہیں اس بات کو یہ بیان نہیں کرتا پس ضروری نہیں کہ اگر کوئی چیز شجر نہ ہو تو وہ حجر ہو بلکہ انسان بھی ہو سکتی ہے یعنی تیسری چیز ہو سکتی ہے ارتفاع یہاں پر ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ حجر بھی نہ ہو ہو سکتا ہے وہاں پر شجر بھی نہ ہو تو فرماتے ارتفاع ممکن ہے البتہ یہ اجتماع کے محال کو فقط بیان کرتا ہے یہ ہوگی ہمارے پاس دوسری قسم منفاصلہ معنیات الجم موجبہ آگیا کہ تیسری قسم منفاصلہ معنیات الخلوف موجبہ فرماتے اس سے مراد وہ قضیہ منفاصلہ ہے کہ جس میں صرف کز میں تنافی کا حکم لگا جائے البتہ صدق میں حکم نہ لگا جائے یعنی یہ معنیات الخلوف کے بلکل برقس ہے یعنی یہاں پہ ارتفاع محال ہوتا ہے البتہ اجتماع ممکن ہوتا ہے اجتماع محال نہیں ہوتا مثال جیسے زیدن امہ فلمائے او لا یگرک زید یا دریا میں ہے یا وہ غرق نہیں ہو رہا فرماتے دونوں صورتوں میں سے یہاں پہ ایک صورت متحقق ہوگی یعنی کیا مطلب یعنی اگر وہ پانی میں ہے تو ممکن ہے کہ وہ غرق ہو رہا فرماتے اجتماع ممکن ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پانی میں بھی نہ ہو اور غرق ہو رہا وہ فرماتے ہیں ارتفاع یہاں پہ محال ہے البتہ جو اجتماع ہے وہ یہاں پہ ممکن ہے فرماتے اس منفاصلہ سے ہم دو طرح کے متصلہ حاصل کر سکتے ہیں اور وہ دونوں کے دونوں صادقہ ہوں گے یعنی ایک طرف کا جو نقیز ہوگا اس کو مقدم بنائیں گے جبکہ دوسری طرف کا این تالی ہوگا یعنی معانیت الجم کے برقس معانیت الجم میں کیا تھا کہ ایک طرف کے این کو اٹھا کے مقدم بنائیں گے نقیز جہاں پہ این کو مقدم نہیں بنائیں گے بلکہ اس طرف کے نقیز کو مقدم بنائیں گے اور جو این ہوگا اس کو ہم تالی بنا دیں گے پس جو ہم نے مثال بیان کی اس میں فرماتے ہیں دو قضیہ متصلہ حاصل ہو سکتے ہیں کہ جب زید پانی میں نہ ہو تو وہ گرک بھی نہیں ہو رہا ہوتا فرماتے قضیہ صادقہ ہے یا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ازا غرق کا زید فا ہوا فلما جب زید گرک ہو رہا ہے تو کوئی ہے کہ وہ پانی میں فرماتے ہیں دو یہاں پہ قضیہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور یہ دونوں صادقہ کیوں ہیں اس لیے کہ جو مانعت الخلوب ہوتا ہے وہ ارتفاع کے محال ہونے کو بیان کرتا ہے البتہ اشتماع ممکن ہے یعنی ممکن ہے کہ زید پانی میں بھی ہو اور وہ گرک بھی ہو رہا ہو ممکن ہے زید پانی میں نہ ہو اور وہ گرک بھی نہ ہو رہا فرماتے ہیں دونوں صورتیں ممکن ہیں اشتماع ممکن ہے البتہ ایسا نہیں کہ پانی کے اندر بھی نہ ہو اور گرک بھی ہو رہا فرماتے ہیں ارتفاع یہاں پہ محال ہے البتہ فرماتے ہیں اس سے ہم دیگر دو متصلہ حاصل نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ اشتماع کے استحالہ کو بیان نہیں کرتا پس اگر ہم دو قضائے دوسرے بیان کرتے ہیں دو متصلہ تو وہ صادقہ نہیں ہوں گے یعنی دو والے قضائے یہاں پہ کہہ صادقہ نہیں ہوں گے ازا کان زیدن فلمائے کہ زید جب بھی پانی میں ہوتا ہے وہ گرک ہوتا ہے فرماتے ہیں ناممکن ہے پانی کے اندر ہو لیکن اس سے تیار نہ ہوتا وہ گرک نہ ہو رہا ہو اسی طرح ازا اللہ میں زیدن فلمائے زید جب گرک نہیں ہو رہا تو فرماتے ہیں کہ کوئی اگر وہ پانی میں نہ فرماتے ہیں یہ قضیہ جہاں پہ درست نہیں ہوگا دلیل دلیل یہ کہ یہ جو قسم ہے صرف خلوف کے امتناہ پہ دلال کرتی ہے فقط ارتفاع کے استحالہ کو بیان کرتی ہے لیکن اجتماع کے امتناہ کو بیان نہیں کرتی لہٰذا پہلے والے دو قضیہ صادقہ ہوں گے البتہ جو بعد والے دو ہیں وہ یہاں پہ قاضبہ ہوں گے اثانی مانعات الجمعے فرماتے ہیں تینوں اقسام جو ہم نے بیان کی تھی منفاصلہ کی اس میں دوسری قسم ہے قضیہ منفاصلہ مانعات الجمعہ وَحِيَ تَسْتَلْزِمُ الْمُتَّسِلَةَ فرماتے ہیں یہ جو قضیہ منفاصلہ ہوتا ہے یہ ایسے دو متاصلہ اولیہ کو مستلدم ہوتا ہے کہ جن میں سے ہر ایک کا جو مقدم ہوتا ہے وہ طرفین میں سے ایک کا عین ہوتا ہے اور جو تعلی ہوتا ہے وہ دوسری طرف کا نقیز ہوتا ہے یعنی جو این ہوگا وہ مقدم ہوگا جو نقیز ہوگا وہ تعلی ہوگی کیوں اس لئے کہ جم کے محال ہونے پہ چونکہ یہ حقیقی کی طرح درات کرتا ہے تو لہذا جسے ہم نے حقیقیہ میں کہا تھا کہ وہاں پہ جو ایک طرف ہوتی تھی اس کے این کو مقدم بناتے تھے جبکہ دوسری طرف کے نقیز کو ہم تعلی بناتے ہیں یہاں پر ہمیں ایسا ہی کام کریں گے اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز یا شجر ہے یا حجر ہے تو فرماتے ہیں مانعات الجمعہ کی صورت میں ہوگا اگر یہ قضیہ صادقہ ہوگا تو اس سے جو محول ہو کے دو قضیہ متاصلہ حاصل ہوں گے صادقہ المتاصلہ تان وہ دونوں کے دونوں صادقہ ہوں گے کون کون سے الاول و پہلے یہ کہ اگر ایک چیز شجر ہے تو پھر وہ حجر نہیں ہوگی اور آثانی دوسرا کیا ہوگا اگر ایک چیز حجر ہے تو فرماتے ہیں اس کو شجر نہیں کہا جا سکتا فرماتے ہیں یہاں پہ کیا ہوا کہ ہم ایک طرف کے این کو مقدم بنا رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کے نقیز کو ہم یہاں پہ تالی بنا رہے ہیں البتہ فرماتے ہیں یہ دو یہاں پہ صادقہ ہوں گے لیکن والا تحصدق المتاصلہ تانے کے فرماتے ہیں جو دوسرے دو متاصلہ وہ یہاں پہ صادقی نہ ہوگے کون سے والے کہ جہاں پہ ایک طرف کے نقیز کو ہم مقدم بنائیں اور دوسری طرف کے این کو تالی بنائیں اگر ایک چیز شجر نہیں ہے تو وہ حجر ہوگی فرماتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے اگر ایک چیز حجر نہیں ہے تو فرماتے ہیں وہ شجر ہوگی ایسا ضروری ممکن ہے کہ وہ انسان ہو تو فرماتے ہیں پاس یہاں پر یہ دو کے دو قضاء کیا ہوں گے کازبہ ہوں گے البتہ پہلے والے دو قضاء صادقہ ہوں گے پس اس منفاصلہ سے ہم جاہاں فقط اور فقط دو قضاء متاصلہ کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ایک کا جو این ہوگا وہ مقدم ہوگا اور دوسرے کا نقیز تالی ہوگا الثالی سو مانعیت الخلوف فرماتے ہیں تیسری قسم ہے مانعیت الخلوف کی اور یہ مانعیت الجم کا بالکل برقس ہے مطع وحیت استلزم المتاصلہ تین الاخیرتین مطع جو ہم نے چار طرح کے متاصلہ حاصل کیا تھے قضیعہ حقیقیہ میں ان میں سے پہلے والے دو جو تھے وہ مانعیت الجم میں آ جائیں گے اور باقی جو آخری دو ہیں فرماتے ہیں کہ یہ ان دو متاصلہ کو لازم ہوگا کہ اللہ تین مقدمو اس لئے کہ خلوف کے محال ہونے پہ اور ارتفاع کے محال ہونے پہ اس کی دلالت کا زیادہ حقیقیہ کی طرح تو پس یہاں پہ جو آخری دو تھے کہ جانب نے کیا گیا تھا کہ ایک کے نقیز کو اٹھانا اس کو مقدم بنانا اور دوسرے کے این کو اٹھا کے تعلی بنانا فرماتے ہیں اس اعتباس سے یہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اجتماع کے محال ہونے کو بیان نہیں کرتا ہے جس طرح کہ مانعیت الجم کرتا ہے پس اس کا بلکل برقس ہو جائے گا اگر ہم کہتے ہیں زیادہ پانی میں ہے یا وہ غرق نہیں ہو رہا مانعیت الخلوف کی صورت میں کہ ان سے خلوف ہونا یہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ زیادہ پانی میں نہ ہو اور غرق ہو رہا وہ فرماتے ہیں یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے جب یہ قضیہ صادقہ ہے منفاصلہ تو اس سے جو تحویل شدہ دو قضیہ متاصلہ حاصل ہوں گے وہ صادقہ ہوں گے کون کون سے اثالسو ازا لم یکن زیدن فیلمائے فہوا اللہ یگرک کہ اگر زیادہ پانی میں نہ ہو تو وہ غرق بھی نہیں ہوتا اور چوتھا گیا جگہ ازا غرق زیدن فہوا فیلماء جب زیادہ گرک ہو رہا ہے تو وہ پانی میں ہوگا فرماتے ہیں یہ تیسرا اور چوتھا یہاں پہ آپ نے گور کرنا ہے کہ ہم نے کیا کیا جو ہمارے پاس ایک طرف تھی ہمارے پاس کونسی والی کہ زیادہ پانی میں ہونا اس کے نقیز کو لائے زیادہ پانی میں نہ ہونا اس کو مقدم بنا دیا اور جو لا یگرک تھا فرماتے ہیں اس کے این کو ہم نے تعلی بنا دیا اور دوسرے میں ہم نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس لا یگرک تھا اس کا ہم نقیز لے کر آئے یعنی اس کا گرک ہونا اور جو فرماتے ہیں کہ جو این تھا فلما اس کو ہم نے تعلی بنا دیا تو فرماتے ہیں یہاں پر دو قضائے صادقہ ہو جائیں گے البتہ والا تصدقو المتاصلہ تان الاولیان مطلب جو پہلے والے دو متاصلہ جہاں پر ایک طرف کا این مقدم بنے گا اور دوسری طرف کی نقیز تعلی بنے گا جیسا کہ مانع تل جمعی بین کے تھا مطلب وہ یہاں پر صادقہ نہیں ہوگی کون سے والے ازا کان زیدن فلما فاوی اگر کہ جب بھی زید پانی میں ہوتا ہے وہ گرک ہوتا ہے فرماتے ہیں ایسا ضرور نہیں بلکہ ممکن ہے کہ اس کو تیراکی آتی ہو اور دوسرا قضیہ کونسا ازا غرق زیدن فاوی ایسا فلما جب زید غرک ہو رہا ہے تو فرماتے ہیں وہ پانی میں نہیں ہوگا ایسا فرماتے ہیں کہ یہ دو والے قضاء یہاں پر درست شمار نہیں ہوگے فقط آخری دو یہاں پر صادقہ ہوں گے پہلے والے دو صادقہ نہیں ہوں گے تو خلاصہ کی آج کے دست کا منفاصلہ معنیت الجم سے مراد وہ قضیہ منفاصلہ ہے جو صرف صدق میں نسبت کے عینات پر دلالت کرے نہ کہ کز میں فرماتے ہیں اس قضیہ کو دو متصلہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک طرف کا عین مقدم جبکہ دوسری طرف کا نقیز تعلی ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس لیے کہ یہ جو قسم ہے فقط اجتماع کے امتنا اور اجتماع کے استحالہ کو بیان کرتی ہے البتہ ارتفاع کے امتناع کو بیان نکتی پاس یہاں پہ ارتفاع ہونا ممکن ہے اور جو منفاصلہ معنیت الخلوب ہے اس سے مراد وہ قضیہ منفاصلہ ہے جو صرف کز میں نسبت کے عینات پر دلالت کرے نہ کہ صدق میں اس قضیہ کو صرف دو متصلہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ایک طرف کا نقیز مقدم جبکہ دوسری طرف کا نقیز تعلی ہوگا اس لیے کہ یہ صرف خلوب اور ارتفاع کے امتناع کو بیان کرتا ہے البتہ کہ جو قضیہ حقیقی ہے اس سے چار متصلہ حاصل ہوں گے اور جو معنی عدل جم ہے اس سے پہلے والے دو متصلہ اور جب معنیت الخلوب ہے اس سے آخر والے دو متصلہ حاصل ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ